اداب ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا میں آپ کا میز بانش پاک وگے پھر سے آپ کی ختمت میں حاضر اس وقت ہمیں ایک ایسے کمبے ایسے خاندان میں موجود ہے جہاں جن کا ایک فیملی ہیڈ جو تھا محمد یوسف سیری لیٹ محمد یوسف سیری اس کے فادر کا نام تھا محمد اسماعیل سیری جو کی رین آتر کا رہنے والا ہے رہنے والا تھا وہ دو ہزار بیس میں ناؤمبر دو ہزار بیس میں اس فانی دنیا سے رخصت کر گئے اور اس کو بیماری تھی لگ بگ دس سال سے ایک تو اس کو ٹیومر تھا اور اس کو شگر تھا جو کی ان دو بیماری جو اتنی بڑی دو بیماریاں ہیں ان کی وجہ سے اس کی فوت ہو چکی ہے اور ان کے گھر میں کیا کیا بیتا ان سالوں تک دس سالوں تک ان کے پاس جو بھی تھا چاہے زمین تھی چاہے کچھ گائی تھی یا اور کوئی جانور تھا گھر میں میںویشی تھا کوئی گھر میں انہوں نے اپنا سارا کچھ بیج ڈالا ساری زمین انہوں نے بیج ڈالی تاکہ جو اس کا جو تاکہ جو یہ محمد یوسف سیری جو ہے وہ ٹھیک ہو سکے لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور تھی انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی اپنا سارا کچھ بیج ڈالا تھا انہوں نے اس کی علاج کے خاطر لیکن اللہ کی معرضی کچھ اور تھی اور وہ دنیا سے چل بس ان پہ کیا کیا بیٹھتی ہے ان سالوں تک اور آج کیا کیا بیٹھ رہی ہے آپ سنو گے تو رو پڑھو گے ہم زیادہ بات نہیں کریں گے انہی سے تھوڑا بات کریں گے اور انہی سے جانیں گے کہ ان کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ ہمیں بھی پتا ہے جس کے گھر میں کوئی کمانے والا نہ ہو اور اسپیشلی اس دور میں پینڈیمک دور میں ہمیں پتا ہے کہ تیس ہزار پچاس ہزار منتھلی کمانے والا بھی آج کتنا سفر کر رہا ہے اور اگر ہم بات کریں گے اس فیملی کی ان کے گھر میں کوئی کمانے والا ہی نہ ہو تو وہ کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا ان فیملیز کو تو اس میں بھی ایک فیملی یہ ہے جن کا باپ کا سایہ پہلے ہی سر سے اٹھ چکا ہے انہی سے بات کریں گے جی میرا نام مزمل سیری ہے میں رین آتھر میں رہتا ہوں جی میرا باپ بچھلے بارہ سالوں سے بیمار تھا اور ہمیں کچھ زمین تھے اور ہم نے وہ زمین بیچ کر اس پر لگائی اور کچھ مال بھی تھا اور وہ بھی بیچ کر اس پر لگایا اور وہ مکان بھی بیچا لیکن اللہ کی مرضی وہ اللہ نے ہم سے چھین لیا اور اس کو سر کا ٹیومر اور شگر اور کیڈنی دونوں خراب تھی کیسے اپنی زندگی کیسے بسر کر رہے ہو کہاں سے لاتے ہو مطلب یہ پینسے یا چاوال لاتے ہو یا چاہ سے یہ کہاں سے لاتے ہو جی ایسے بیگ مانکے دیتے گاؤں والے ہمسائے 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 دیتے اسی پر سلا رہے ہو جی آئے ہاں کی تو موت لے جی بیمار تھا بارہ سال ککھنا چلی مصور بچے اس کی ماں بیماری سے کتو آئے گا گسر گیا انڈ رہے گے مسافر رہی دوت رہے تھا مانگا چ00 کو چکو قوی دے کون دے گا اللہ دے گا ورکای دے گا آئے ما انڈ رہے گا جاہے گزار ان بچے میں محمالی سو کی بائی پو میں اس کے بہت کیا تھا میں نے زمین بھی بیچے مکان بھی بیچے اپنے بین سے بھی جو تھا وہ بھی لیا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے پیر نہیں بمچھولا چین کر لے گے میرے تو بچے محشوم دو بچے انکا میں سہرہ مانگتی ہوں آپ بہن اور بائیوں کو میرا کوئی سہرہ کے سانچنا تو آخر میں میرا جو مقصد ہے ہمارا جو مقصد ہے وہی ہے کہ اس فیملی کی جو ہے آپ سے جتنی مدد ہو سکے مہربانی کر کے اس فیملی کی مدد کیجئے اور اس ویڈیو کو جو ہے خالی دیکھیں نا پہلے تو اس فیملی کی مدد کیجئے جتنا آپ سے ہو سکے جتنا آپ سے ہو سکے اس فیملی کی مدد کیجئے ان کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے جو ان کو پالے جو جس گھر میں یہ رہتے ہیں جس کمرے میں یہ رہتے ہیں یہ اس کے بائی نے یعنی کہ جو بیٹا ہے اس کے ماما نے ان کو دیا ہے آرزی چاچا نے ان کو دیا ہے آرزی طور پر تو ہم مہربانی مہربانی کر کے آپ کو کہتے ہیں مہربانی کر کے آپ کو کہتے ہیں کہ اس فیملی کی جو ہے جتنی آپ سے مدد ہو سکے کیجئے تاکہ یہ بھی اپنا مکان بنا سکے اور اپنی جو زندگی ہے اچھی طرح سے وسر کرسے گی اس چھوٹی سی بچی کی طرف بھی آپ دیکھیں کہ اس کے دل میں کیا بیٹی ہوگی کیونکہ نہ ہی اس کا باپ ہے نہ ہی کوئی سہارا ہے نہ کچھ ہے تو ناز نکرے جو ہے ہر کوئی بیٹا ہر کوئی بیٹی تب کرتا ہے جب اس کے سر پہ باپ کا سائے ہو اس کے پاس باپ کا سائے نہیں ہے تو ہم بھی سمجھ سکتے ہیں یہ کیا ناز نکرے کرے گی اور اس بیٹے کی طرف بھی دیکھیں اور مہربانی کر کے اس فیملی کی جو ہے آپ مدد کیجئے ہم ان کا آکاونٹ نمبر شیئر کریں گے 0160040150004709 پھر سے میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا 0160040150004709 آکاونٹ ہولڈر کا نام ہے نگینہ وائف آف محمد یوسف سیری اور آئی ایف سی کوڑ ہے جاکا 0 لارنو مہربانی کر کے آخر میں میری ریکسٹ پھر سے رہے گی کس فیملی کی جو ہے زیادہ سے زیادہ مدد کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کی